اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم تو مائیوٹیو چینل اور میرا نام ہے ڈاکٹر مام شفاق آج کی جو ہماری ایک میڈیسن ہے وہ ہے سپرالیکس سپرالیکس اس کا برینڈ نیم ہے اور اگر ہم اس کے جنریک نیم کی بات کریں تو یہ جو نیچے چھوٹا سا ریڈ لائن میں لکھا ہوا ہے یہ ہے اسٹیلو پرام تو جیسے میں نے پہلے اپنی کافی ویڈیوز میں ذکر کر دیا ہے کہ جب بھی آپ نے میڈیسن کو یاد رکھنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کا جنریک نیم یاد رکھنا ہوتا ہے کیونکہ برینڈ نیم چینج ہوتا رہتا ہے تو سپرالیکس میڈیسن کیوں استعمال کرتے ہیں کون سے میڈیس استعمال کرتے ہیں اور یہ کیا کام کرتی ہے باڈی میں کس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اس کا استعمال کیا ہے سپرالیکس میڈیسن یا سٹیلو پرام میڈیسن تب وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کو انسائٹی ڈپریشن یا ٹینشن یا کوئی پینک اٹیکس یا ایک دم سے گھبرہت شروع ہو جاتی ہے یا ایریٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو ذہنی مسائل ہوتے ہیں یا پھر وہ ڈپریسٹ رہتے ہیں بہت زیادہ مایوسی میں رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو ایسے لوگ جن کو ایک دم سے دھڑکنے تیز ہو گئیں کوئی ٹینشن ہوئی کچھ بھی ہوا تو اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں وہ سپرالیکس کا استعمال کر سکتے ہیں سپرالیکس میڈیسن اینٹی ڈپریشن کے طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈپریشن کو مینج کرتی ہے ڈپریسیو موڈز کو مینج کرتی ہے انزائٹی کو مینج کرتی ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ٹینشن ہے سٹریس ہے یا دل کی دھڑکنے ایک دم بھڑنا شروع ہو گئی تو مطلب اس طرح کے جو بھی ایشوز آپ کو فیس کرتے ہو تو آپ لوگ اس کنڈیشن میں آپ یہ دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس دوائی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں یہ آپ کے لیور کو یا کیڈنی کو لازمی طور پر ایفیکٹ کرتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ کون کون استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دوائیاں صرف بڑے لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو ایڈلٹس ہوتے ہیں بچوں کے لیے یہ دوائیاں بنی نہیں ہوتی بچوں کے لیے ڈیفرنڈ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ ڈاکٹر ہی پریسکرائب کرتے ہیں یہ دوائی صرف ایڈلٹس لے سکتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم میں جسٹ ون ٹیبلٹ اگر آپ کو بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے اور مینج ایبل نہیں ہے آپ کی نورمل روٹین میں then آپ یہ ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں اور نورملی آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا ہے کہ روز روز آپ اس کو استعمال کرو گے تو یہ آپ اس کے ایڈکٹ ہو بھی سکتے ہو تو ایڈکشن جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہیلتھ کو ڈیمیج کر دیتی ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اپنے قبلے نہیں ہے اگر آپ کو زیادہ ایشو ہے آپ کام پہ جانا والے ہو یا کچھ بھی تو آپ ایک ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہو مارننگ میں لیکن اس سے یہ ایشو ہوگا کہ کبھی کبھی اس میں سلیپنگ مطلب آپ کو سونے میں یا پرابلم یا اس طرح کے ایشو آپ کو ہو سکتے ہیں کہ نیند تاری ہو سکتی ہے آپ کے اوپر گنودگی ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو کوشش پھر یہی کرنی چاہیے کہ آپ رات کے ٹائم میں ایک ٹیبلٹ کا استعمال کر لیں لیکن آپ نے ایک ٹائم میں ایک ہی ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے رات میں بھی ایک ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے پینک اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ مارننگ میں بھی ایک ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں چکر محسوس ہو سکتے ہیں سربھاری ہو سکتا ہے تو بس یہ اس کے کچھ سائی ایفیکٹس ہیں لیکن اگر آپ اس کا دوائیوں کا استعمال زیادہ اس طرح کی جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں ان کا زیادہ استعمال آپ کو ایڈکشن میں لا سکتا ہے تو آپ نے کم استعمال مال